بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یمن کا حاکم ابراہا کون تھا؟ وہ کعبت اللہ کو کیوں گرانا چاہتا تھا؟ اور کعبہ کو گرانے کے لیے وہ کتنے طاقتور لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا؟ پھر اللہ رب العزت نے کس عجیب و غریب طریقے سے کعبہ کی حفاظت فرمائی؟ اور بالاخر ابراہا کا انجام کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو اصحاب الفیل کا مکمل واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے السلام علیکم ناظرین ورلڈ ویو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین ابراہا حفشہ کی اس فوج کا افسر تھا جو کیسر روم کے حکم پر سن پانچ سو عیسویں میں حفشہ کے گورنر نجاشی نے یمن کے عیسائیوں کی مدد کے لیے بھیجی تھی تاکہ وہ یہودی حاکم یوسف زونواز کی سرکو بھی کریں ستر ہزار سپائیوں پر مشتمل اس حفشی لشکر کی سپاہ سالار اریات نے یوسف زونواز کو کیفرے کردار تک پہنچا کر یمن کا انتظام سنبھال لیا ایک طویل عرصے تک ابراہا اریات کی ماتہتی میں رہا مگر پھر دونوں کے اختلافات بڑھتے گئے یہاں تک کہ ایک دن دونوں ایک دوسرے پر پل پڑے اریات کی ضرب سے ابراہا کی ناک اور ہونٹ کٹ گئے اس وجہ سے وہ اشرم یعنی نکٹا مشہور ہو گیا ناظرین ابراہا کے غلام نے موقع پر ہی جوابی حملے میں اریات کو مار ڈالا ابراہا ایک ایار اور انتہا پسند شخص تھا اس نے خوش آمدانہ نامہ و پیام کے ذریعے نجاشی کو اپنی طرف سے مطمئن کر دیا اور یمن میں نجاشی کی نیابت اور حبشی فوج کی قیادت سنبھال لی ناظرین کچھ مدت بعد اس نے اپنے کلیسہ پرست آقاوں کو خوش کرنے کے لیے یمن کے پائے تخت سنہ میں ایک ایسا شاندار گرجہ گھر تعمیر کرانا شروع کیا جس کی نظیر دور دور تک نہ تھی اس گرجے کی تعمیر کے لیے اس نے اہل یمن پر بے پناہ تشدد کیا ہزاروں لوگوں کو پکڑ کر ان سے جبری مشکت لی گئی حکم تھا کہ سورج نکلنے سے پہلے مزدور کام پر آ جائیں جس سے ذرا دیر ہو جاتی اس کا ہاتھ کٹ دیا جاتا تعمیراتی مواد کے لیے یمن کی قدیم نامور ملکہ بلکیس کے عظیم الشان محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئے سونے چاندی کا سامان سنگ مرمر اور لکڑی سب کچھ اکھاڑ کر گرجے کی تعمیر میں لگا دیا گیا اس ناروہ سلوک کی وجہ سے خود یمن کے لوگ اس سے نالا ہو چکے تھے مگر اس کا یہ حال تھا کہ وہ تمام عرب قبائل کو کعبہ سے متنفر کر کے اس گرجے کا حلقہ بگوش بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا اس نے نجاشی کو اپنے مراسلے میں لکھا میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک عرب حج کے لیے بھی اس گرجے کا رخ نہ کرنے لگے ناظرین جب عربوں کو اب رہا کے اس ناپاک ارادے کی خبر ملی تو وہ سخت غیز و غزب کا شکار ہوئے کیونکہ کعبہ کی محبت ان کی رگ رگ میں بسی تھی اور وہ اس جگہ کسی اور کی عبادتگاہ کا تصور تک نہیں کر سکتے تھے چنانچہ بنو کنانا کا ایک جو شیلہ حاجی موکہ پا کر گرجے میں گھس گیا اور اسے ناپاک کر کے بھاگ نکلا اب رہا کو پتا چلا کہ یہ کام عربوں کا ہے تو اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ کو دھائے بغیر دم نہیں لے گا ناظرین ستمبر سن 529 عیسویں میں وہ ایک بڑا لشکر لے کر مکہ معظمہ کی جانب بڑا جس میں تیرہ جنگی ہاتھی بھی تھے عربوں میں اب رہا سے مقابلے کی تاب نہیں تھی اس کے باوجود زونفر و نفیل ابن حبیب نامی دو سرداروں نے اپنے اپنے علاقے میں اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی مگر دونوں شکست کھا کر گرفتار ہوئے جس سے اب رہا کی حیبت مزید بڑھ گئی اور وہ بلا روک ٹوک مکہ کے قریب پہنچ گیا فوج کے ہراول دستے نے شہر کے مضافات میں لوٹ مار کی جس کی زد میں حضرت عبد المطلب کے دو سو اونٹ بھی آ گئے ناظرین اس دوران ابراہ نے سفیر بھیج کر قریش کے رہوسا کو یہ پیغام دیا میں تم سے لڑنے نہیں آیا میرا مقصد صرف کعبہ کو ڈھانا ہے اگر تم مضاہمت نہیں کروگے تو مجھے تم سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ سن کر عبد المطلب نے بڑی بے باقی سے جواب دیا ہم بھی اس سے لڑنا نہیں چاہتے یہ تو اللہ رب العزت کا گھر ہے اس کے خلیل ابراہیم کی تعمیر ہے اگر اللہ رب العزت اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہے گا تو خود کر لے گا ناظرین سفیر نے یہ عجیب جواب سن کر عبد المطلب کو ساتھ لیا اور ابراہ کے پاس لے آیا دونوں میں ترجمان کے ذریعے گفتگو شروع ہوئی ابراہ نے پوچھا آپ کی کیا ضرورت ہے وہ بولے میرے دو سو اونٹ جو تمہارے سپائیوں نے پکڑے ہیں واپس کر دو ابراہ حیران ہو کر بولا تم اپنے اونٹوں کی فکر کر رہے ہو کعبہ کی پرواہ نہیں کرتے جو تمہارے دین اور بزرگوں کی نشانی ہے جیسے میں گرانے آیا ہوں عبد المطلب نے اعتماد سے جواب دیا میں تو اونٹوں کا مالک ہوں اس گھر کا مالک کوئی اور ہے وہ ہی اس کا بچاؤ کرے گا ابراہ غرور بھرے لہجے میں بولا وہ بھی مجھ سے نہیں بچا سکے گا اس نے ان کے اونٹ واپس کر دیے اور فوج کو چڑھائی کا حکم دیا ناظرین عبد المطلب نے مکہ پہنچتے ہی لوگوں کو شہر خالی کرنے کی ہدایت کی لوگ مکہ سے باہر نکل کر پہاڑوں میں چھپ گئے اور دمبخود ہو کر ابراہ کی الغار کا نظارہ کرنے لگ ادھر عبد المطلب کعبہ کے دروازے کی کنڈی تھام کر اللہ رب العزت سے فریاد کر رہے تھے کہ وہ ابراہ کے لشکر کو انجام تک پہنچائے ناظرین ابھی ابراہ کا لشکر مکہ میں داخل نہیں ہوا تھا کہ اچانک ان کا سب سے بڑا جنگی ہاتھی محمود راستے ہی میں بیٹھ گیا اور مار پیٹ کے باوجود نہ اٹھا جب اس کا رخ یمن کی طرف پھیرا گیا تو وہ چل پڑا پھر شام اور خراسان کی طرف موڑا تب بھی وہ چلتا رہا اب مکہ کی طرف لایا گیا تو پھر بیٹھ گیا لگتا تھا کوئی اندیکھی طاقت اسے مکہ میں داخل ہونے سے روک رہی ہے ناظرین ابھی لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ یک دم ساحل سمندر کی طرف سے پرندوں کا ایک جھنڈ نمودار ہوا جو اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھائے ہوئے تھے ان پرندوں نے آتے ہی ابراہ کے لشکر پر کنکر پھینکنے شروع کر دیئے جیسے یہ کنکر لگتا وہ فوراں ہلاک ہو جاتا لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور سب سپاہی واپس بھاگے ابراہ بھی لہو لہان ہو گیا لوگ اسے اٹھا کر واپس یمن لے جانے لگے تو اس کے جسم کا ایک ایک عزب جھڑنے لگا یہاں تک کہ اپنے پائے تخت سنا پہنچ کر اس کا دم نکل گیا اس وقت تک اس کا جسم اتنا گل چکا تھا کہ پسلیوں کے نیچے دل نظر آ رہا تھا ناظرین پرندوں جیسی معمولی مخلوق کے ذریعے حبشیوں کی خوفناک فوج کی تباہی نے یہ ظاہر کر دیا کہ کائنات کا مالک اپنے گھر کی حفاظت کر رہا ہے حبشہ کی نصرانی فوج کا یہ انجام در حقیقت کیسر کے مو پر تمانچا تھا جو مشرق و مغرب میں سلیب کا سب سے بڑا سرپرست تھا یہ کلیسہ کی شکست اور عربوں کی فتح تھی یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ انقریب دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی رنمہ ہونے کو ہے جس کا مرکز عرب ہوگا ناظرین عربی میں ہاتھی کو فیل کہا جاتا ہے اس لیے یہ واقعہ قصہ اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا عربوں کے ہاں اس واقعہ کو اتنی اہمیت دی گئی کہ انہوں نے اس سال کو عام الفیل کا نام دیا اور آئندہ اپنی تاریخوں کا حساب اسی سال سے کرنے لگے ناظرین یہ واقعہ سرور کونین آقا نامدار جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً چالیس روز قبل پیش آیا اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورہ فیل میں اس واقعہ کو یوں موضوع بنائے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعْلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَقْلِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلِ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّلِ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھی اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیئے تھے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت جل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگہ بان